بابا رازم کی آسٹریلیا کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں ایک سو چین ویرنس کی تاریخ ساز باری ٹیسٹ ہسٹری کی ایک سو پینتالیس سالہ تاریخ بابا رازم نے آج بدل ڈالی ہے بابا رازم نے کراچی ٹیسٹ میں پانچ وال ریکارڈ بنا دیے جس کی مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ کو بھی بابا رازم کی شاندار بیٹنگ پسند آئی تو کمنٹ میں کنگ بابر ضرور لکھے گا جی ہاں دوستو کراچی ٹیسٹ میں بابا رازم نے ایک سو چین ویرنس کی باری کھیل کر کرکٹ کی دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑ دی ہے بابا رازم ٹیسٹ کرکٹ کی چوتھے ہیننگ میں سنچری لگانے والے پاکستان کے دوسرے کپتان بن گئے ہیں اس سے قبل یہ اعزاز صرف یونس خان کو حاصل تھا جبکہ بطور کپتان تینوں فارمیٹ میں سنچری بنانے والے بھی وہ دنیا کے تیسرے کپتان بن گئے ہیں اس سے قبل صرف تلکر اتنا دلشان اور فاف ڈپلسس کو یہ اعزاز حاصل تھا بابا رازم اور عبداللہ شفیق نے چوتھے ایننگ میں پانسو بیس گیندے کھیل کر نیا والڈ رکارڈ بھی بنا دیا ہے جی ہاں دوستوں ٹیس کرکٹ کی ایک سو پینتالی سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب کسی جوڑی نے چوتھے ایننگ میں پانسو بیس گیندے کھیلی ہو بابا رازم انفرادی طور پر چوتھے ایننگ میں سب سے زیادہ چار سو پچیس گیندے کھیلنے والے دنیا کے پہلے بلے باز بھی بن چکے ہیں جبکہ چوتھے ایننگ میں انفرادی طور پر سب سے زیادہ ایک سو چینوے رنس بنانے والے بھی وہ دنیا کے وائد کپتان بلے باز کا عزاز بھی حاصل کر چکے ہیں اس سے قبل یہ عزاز انگلینڈ کے مایکل ایتھارٹن کے پاس موجود تھا جنہوں نے انیس سو پچینوے میں ایک سو پچیسی رنس کی باری کھیلی تھی بابا رازم کے چاہنے والوں کے لیے ایک اور بڑی خوشخبری یہ ہے کہ بابا رازم نے ٹیسٹ فرینکنگ میں وراد کولی کو آج پیچھے چھوڑ دیا ہے جی ہاں دوستو بابا رازم 743 ریٹنگ کے ساتھ آٹھوے جبکہ وراد کولی 742 ریٹنگ کے ساتھ ٹیسٹ فرینکنگ میں نوے نمبر پر چلے گئے ہیں دوستو اگر آپ بھی بابا رازم کے سچے چاہنے والے ہیں اور ان کے یہ شاندار رکوڑ اچھے لگے تو کمنٹ میں کنگ بابر ضرور لکھے گا پاکستان سندہ بات